لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتی ہے ایک لڑکی کہ مجھے اللہ کے نام پڑھنے کی عادت ہے میں پڑھتی رہتی ہوں حتیٰ کہ میرے ایام حیض بھی آ جائیں تو اس میں بھی میرے موں سے وہ نام نکل کوئی بات نہیں پڑھا ایام حیض میں اللہ کے نام پڑھ سکتی ہو یا اللہ یا رہمان یا رحیم یا حیو یا قیوم سب پڑھ سکتی کلمہ شریف پڑھ سکتی کوئی بنا نہیں اسی لئے گھبرانے کی کوئی بات ہی نہیں بالکل پڑھا کرو دیکھیں نا اصل میں یہی ہے کہ جب ایک چیز کی عادت ہو جاتی ہے ہمارے اپنی علاقے میں تھے کہ حافظ صاحب اللہ ان کی قبر پر رحمت کرے تو اس کو قرآن شریف پڑھنے سے عشق تھا بہت بڑے اس زمانے میں بڑے حافظ مجھے انہیں خود ایک دفع فضم آیا کہ مکی صاحب اب تو میں مجبور ہو گیا ہوں کہ میں ہمام میں جاتا ہوں تو کپڑے سے لبان کو پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں اگر نہ پکڑوں تو پھر قرآن کی آیت نکل جاتی ہے اب میں ہمام میں بیٹھ کے کیسے قرآن پڑھوں تو اس وجہ سے بیٹی اگر تم پڑھتی ہو تو خدا کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہاری زبان پر گانوں کے بجائے بے حیائی کے بجائے گنڈی باتوں کے بجائے اپنے نام زبان پر رکھے ہوئے ہیں پڑھا کرو جتنا مردی ہے پڑھو دروش شریف بھی پڑھ سکتے ہیں نماز والا بھی اس کے علاوہ بھی شادی سے پہلے یہ کئی دفعہ تم نے پوچھا ہے کتنے دفعہ پوچھو گے آخر کہ شادی سے پہلے مجھے لڑکی والے پیسے دیں وہ تو میں کیوں پیسے لیں وجہ اس سے ولی میں کرنے کا کیا ولی ماں تم نے اپنے پیسے سے کرنا ہے کہ لڑکی کی پیسے سے کرنا ہے یعنی لڑکی بھی ان کی پیسہ بھی ان کا ولی میں کے پیسے بھی ان کے ماشاءاللہ بات دور رہی اس کا مطلب ہے لٹری نکل آئی بلکل نجائز ہے ان سے پیسہ لینا کہتی ہے ہماری نانی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دوا نہیں کھایا کرو کیونکہ بسم اللہ پڑھنے سے برکت ہوتی ہے تو دوائیویاں کھانے میں برکت پڑھ جائے گی تو بسم اللہ میں شفا نہیں ہوتی ہے تمہیں دوسری حرکت یاد ہے اس کی برکت یاد نہیں ہے برکت پانی میں ہوگی دوائیو میں کیوں ہوگی وہ تو شفا کے لیے آپ پڑھ رہی ہیں بار نانی ہے نے کوئی عالم تھوڑی ہے یہی نانیاں تو ہیں جنہیں گھر پر بات کیے ہیں جو کھلم کھلا بھی داد کرتے ہیں مسجد بنا رہے ہیں تو اس میں چندہ نہ دیں چندہ وہاں لگائیں جہاں دین کا صحیح صدہ کام ہو کرزہ زیادہ ہے اس کا علاج ہے کہ استغفار زیادہ پڑھو بارحال ایک بندہ بچمن میں جل گیا تھا اس کی داڑی نہیں آتی نہیں آتی اللہ کی مرضی ہے کیوں گھبر آتا ہے اللہ کی مرضی اللہ چاہیں گے تو آ جائے گی نہیں آتی تو نہ آئے اس پر تو کوئی گناہ نہیں وہ تو چاہتا ہے رہا لیکن نہیں رکھ سکتا ہم چاہتا ہے آپ نے کیری ڈبا رکھا ہوا ہے مزدوری کے اس پر کوئی زکاة نہیں ہوتی کہتا ہے جی کہ میں نے ایک مولوی صاحب کی تقریر سنی ہے انہیں کہا تھا کہỉ بارہ ربیل اول میں جنڈیاں لگانا اللہ کی بھی سنت ہوتی ہے اللہ کی بندی سنت نبی کی ہوتی ہے جس کو اتنا پتہ نہیں کہ اللہ کی سنت ہے سنت커 اللہ یعنی اللہ کا طریقہ تو کہہ سکتے ہو کہ اللہ نے حکم دیا تھا جیبریل گو کے جاگے جنڈیاں لگاؤ اچھا تم نے جیبریل کو دیکھا تھا اے خدا کو دیکھا تھا جب وہ جنڈیاں لگا رہا تھا یا جھنڈیوں کو دیکھا تھا کیسے نے دیکھا تھا اتنا بڑا جھوٹ اور وہ بھی نبی پر اور خدا پر اللہ نے حکم دیا میرے نبی پر درود پڑھو اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ جھنڈیاں لگاؤ میں نے کہی پڑھا تھا کہ حضور صرف چہرہ مبارک کے علاوہ پورے جسم پر نور لگاتے تھے کیا منہ نور لگاتے تھے پتہ نہیں کیا تم نے پڑھا تھا مجھے تو سمجھ نہیں آیا کہ تم نے کیا پڑھا تھا اور حضور کیا لگاتے تھے اگر ہم بیت الخلا میں بیٹھے ہیں اور چھینک آجائے وہاں الحمدللہ نہیں کہہ سکتے میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو جزا دے اولاد بھی نہیں ہے علاج بھی کرائیں اور قرآن میں جو دعا ہے رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوابطین ہی پڑھا کرو میرے ابو کے پورے جسم کے بال گر گئے ہیں اب عمرے پہ آئیں تب بھی اس طرح پھروا دیں جائے گنجے ہوں اللہ کو بالوں کی ضرورت نہیں ہے تعمیل حکم ہے کیسے گردن جھکا دیں اگر سفر میں ہم تھے اصر مغرب عشاء کی نباتیں قضا ہو گئیں پھر ہم ان کو کٹھا قضا پڑھ سکتے ہیں ہاں پڑھ سکتے ہیں میری شادی کا سبب نہیں بن رہا تین دفعہ صورت الرحمان برزانہ پڑھ کے دعا کیا کرو تین سال شادی کے ہو گئے اولاد نہیں ہو رہی تو اللہ سے دعا مانگو رب لا تضرنی فردن وانت خیر الوارسین اور میع بیوی چیک اپ کراؤ نقص قسمیں ہیں اس کا علاج کرو ایک آدمی کہتا ہے کہ شادی سے پہلے زناح کرنا چاہیے اس پر لعنت بھیجو اللہ نے زناح کو حرام کیا وہ کہتا ہے پہلے ٹیسٹ کرو یعنی بیوی کیسی ہے بڑا بدبخت ہے وہ اور پھر ایسی بیوی جو بغیر نکاح کے زناح کرائے گی وہ پھر تمہاری بیوی وفادار بن کے رہے گی انہا لیلہ وانہا الہی راجعون اللہ ہدایت دے اور کیا کرے میری لڑکی کا مہر اکیس ہزار روپیہ ہے وہ کہتی ہے کہ پانچ ہزار ایک یتیم لڑکہ میں درستے اس کو دو پانچ ہزار غریب اشتہ ہزار ہیں انہوں کو دو ٹھیک ہے جیسے وہ کہتی ہے دے دو کلمار اس کا خالص حلال کا پیسہ ہے وہ جہاں لگانا چاہے لگائے میرا بیٹا جوان ہے میں پہلے اس کی شادی کروں یا حج کروں پہلے حج کرو شادی تو ہوتی رہ گی آج تک نہیں کی تم نے اب حج کے وقت تمہیں شادی یاد آگئی ہے اس کی وطر میں دعا کنود نا پڑے سجدہ صاحب ہیں مکڑی کو نہیں مارنا چاہیے ویسے شکار کرنا جائے تھے کہتے ہیں جی دلہنہ اپنے شادی کے دنوں میں پیلے رنگ کے کپڑے پہن سکتے ہیں پیلے پہنے نیلے پہنے لال پہنے اس پر کیا ہے داماد اپنی ساس کے ساتھ حج پہ آ سکتا ہے صدقہ مسجد کی طاحت صدقہ لگ سکتا ہے زکاة تعمیر میں نہیں لگتی ایک شخص جعبت کی حالت میں ہے جعبت کیا مجھے نہیں پتا کیا لکھا آپ نے حضور نے عمر بن یاسر عمر بن یارس عمر بن یاسر تمہیں نامی نہیں آتا تَقْتُلْهُ الْفِعَةُ الْبَاغِعَةَ کہا تھا بالکل اس سے کیا ہوگیا حضور عمیر موافع نے خود قطب کیا ہے حضور دری کے ہاتھ تو بھی تو کوئی صحابہ قتل ہوئے پھر نماز میں اتحیات ایستہ پڑھنی چاہیئے میت کے گھر والے مہمانوں کو ہاں مہمانوں کو تم کھلاو میت کے گھر والے نہ کھلایں میرا پتے کا اپریشن ہوا ہے میرے داماد کے اکسی اللہ سب کو شفائے کامل آتا فرمائے پسینہ سوکنے سے پہلے ہے مرد کی مزدوری لوٹانا یعنی معنی ہے کہ جلدی دو حکم یہ ہے یہ معنی ہے کہ انداز پر پسینہ خوشک ہو جائے ہوئی صدی کا موسم اس کو پسینہ نہ آئے تو مزدوری نہ دو کہ بھئی اب تمہیں بسینہ آئے نہ پھر آگے لے جانا کیوں گھڑتے رہتے ہو بس لے جو مالک پیسے نہیں دیتے کامت میں پکڑے جائیں گے حاجر عمر پہ آنے سے پہلے رشتہ داروں کو ملنے چاہیے ملنے تو اچھی بات ہے تاکہ کوئی حقوق ہیں کوئی حقوق اور عباد ہیں تو ماف کروالے مرد اپنے گھر میں عورتوں کی جماعت کرا سکتا ہے ہاں اپنی عورتوں کی لوگوں کی عورتوں کی نہیں عمرے والوں کے لیے تواف الویدہ واجب ہے ہی نہیں آپ زمزم کو بیگ میں چھپا کے چھپا کے لے جاؤ یا سر پہ رکھ کے لے جاؤ اس میں میرا کیا تعلق ہے میرے دل کی تین آئی آرٹیز بلاک ہیں اللہ شفاہ عطا فرمائے میں رہا ہور سے احرام باندھ کے آیا جندے میں جب میں باش روم میں گیا تو میں نے دونوں چاہتے ہیں اتار کے پھر میں نے وضع کیا کوئی بات احرام کی حالت میں بھول کے خوشبو علی صابر سے ہاتھ دھوئے تو دو ایک لیال خیرات کر دو اگر ہم صرف زیارت کرنے کے لیے مسجد ہے جیرانہ جائیں تو احرام ضروری نہیں ہے ایک آدمی کو جلدہ کم دے کر اپنے والد کے لیے عمرہ کرائے جائز ہے عمرہ کرائے حج کرائے احرام کی حالت میں میں نے علاچی کھا لی دم تو نہیں پڑے گا لیکن صدقہ کر دو کچھ بہرحال یہ جو عورتوں کے مسائل آپ پوچھتے ہیں نا یہ بہتر ہے اللہ کے حرم میں ایسے غلیز قسم کے سوالات نہ کیا میں تو مجبور ہو جاتا ہوں جواب دینے کے لیے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ ہماری پرچی کا جواب ہی نہیں دیا ورنہ یہ ایسے سوالات ہوتے ہیں جو کرنے والے کو شرمانی چاہیے اور اگر مجبوری ہو تو پھر الہدگی میں آکے خود سوال پوچھ لیا کریں میں مکہ میں کام کرتا ہوں گھر والے بیماری اچھو کی وجہ سے اکثر بیمار ہوتے ہیں کوئی جنشن کا اثر نہیں ہے انسان ہیں بیماری آتی ہیں بہرحال صورت البقرہ گھر میں تلاوت کیا کرو نماز میں دل نہیں لگتا دل لگنا نہیں ہم نے تعمیل حکم کرنی ہے ہم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے اور نماز پڑھتے پڑھتے خود بخود انشاءاللہ دل لگ جائے گا عرفات کا میدان میدانِ حشر نہیں ہوگا میدانِ حشر شام ہوگا عورتوں کی نمازیں جنادہ بلکل ہے ان کی بھی پڑھی جاتی ہے عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں اللہ نبارک و تعالی نے کہ نبی نے صلی اللہ حجت الویدہ کا خطبہ جبر الرحمت پہ نہیں دیا نہ مسجد نمرہ میں علیہ حج کا خطبہ ہے وہ جو حجت الویدہ والا خطبہ ہے وہ جبر الرحمت کے دامن میں اُٹنی پہ کھڑے ہو کے دیا تواف اور صفاہ کے دوران میں فوٹو نکالنا ویڈیو بتانا بلکل نجائز ہے بلا وجہ تم اللہ کے گھر میں فوٹو بنانے تو نہیں آئے ہونا حجر اسود پر بھی لڑ جھگڑ کے بہت سارہ دیں دور سے اشارہ کر دیں ناپاک کپڑا ایک دفعہ بھی دھونے سے پاک ہو جاتا ہے لیکن اگر اس پر اثر باقی اور دوبارہ دھویں پانچوں نوادیں اگر قصر ہیں دوہر میں دو پڑھیں گے اثر میں دو پڑھیں گے مگر میں تین پڑھیں گے اشارہ میں دو پڑھیں گے کعبے کو چومنا منع ہے حجر اسود کو چومنا سنت ہے عورتوں کو اپنے گھر میں نواد پڑھنا زیادہ افضل ہے لیکن چونکہ چند دنوں کے لیے وہ مکہ مدینے آتی ہیں تو ان کو منع بھی نہیں کرنا چاہیے احلم سے ایک عمرہ ایک تباہ ایک کے لیے سرادہ تصمی پڑھنا جو ہے روایت زعیفہ سے ثابت ہے کوئی بات نہیں پڑھا کریں فضیلت ہی ہے دم کا گوشت حدود حرم میں تقسیم کیا جائے گا باہر نہیں جو فوتوں کے ان کے لیے بھی آپ حج کر سکتے ہیں عمرہ کر سکتے ہیں عورتیں اپنے ایام کو روکنے کے لیے کوئی دبائی استعمال کریں کر سکتی ہیں باہر جس کے لیے بھی عمرہ کریں گے تواف کریں گے ثواب دیں گے انشاءاللہ ان کو ثواب دے گا عمرہ کے تواف میں تیسے چکر میں اشارہ بھول گیا کوئی بات نہیں واپس آنے کی بھی ضرورت نہیں نماز جمعہ کے دوران میں جب امام صاحب و حمد تحیات میں بیٹھے تھے میں نے ضرورت تو پڑھ لیا اب امام نے سلام پھیر دیا تو میں نے بھی پھیر دیا دعا نہیں پڑی کوئی بات نہیں آپ امام کے تابع ہیں عمرہ کے تواف کے دوران مقام ابراہیم کو ہاتھ نہ لگائیں لگ گیا تو اللہ معاف کرے کچھ لوگ کفن کے اوپر یا میت پر زمزم کا پانی چھڑکتے ہیں یہ کوئی بدرت ہے جن لوگوں کے بعد نہیں ہوتا وہ کیا کریں میں مکہ میں رہتا ہوں بیوی والدہ ہمشیرہ کو شادی شدہ ہے بلوانا چاہتا تھے کہ وہ کٹھے آ جائیں عمرہ کے لئے الویدائی تواف نہیں ہوتا مغرب کی ادان کے بعد دو رکعت اگر واجب تواف پڑھنے ہوں تو پڑھ سکتے ہیں حنابلہ کے نزدیک یہ مستحب ہے ہنفی مسلک میں افضل ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں اگر قربانی کے جانور میں ہم حقیقے کا حصہ بھی رکھنے ہو جائے گا لیکن بہتر یہی ہے حقیقے کے دو بکریں الگ ہوں بینس کی بھی ہو سکتی ہے گائے کی بھی ہو سکتی ہے پاکستان سے آئے ہیں چھ دن مکہ میں رہے ہیں مدینگ گئے پھر پتہ ہی اب شروع ہو گئے ہیں اب حرم میں آئے ہیں انٹرویئر کے استعمال شروع کیا مجھے نہیں پتا کس بات کے کترے شروع ہو گئے ہیں اپنے وضاحت تو کی نہیں کترے تو عورت کو بھی آ سکتے ہیں مرد کو بھی میں جائے کیا پتہ لکھنے بارا کون ہے میری یہ شادی کو دس سال ہو گئے پہلے بتا چکا ہوں وہی دعا کرو ایک عورت میں مدینہ منورہ کے مقاز سے اعرام کی نیت کی ایام حیث سے مکہ میں آگئی دو دن کے بعد خون رک گیا تو گسل کر کے عمرہ کر لی اس کی عادت کتنے دن تھی اگر عادت تھی چھ دن اور دو دن کے بعد کر لیا دم پڑ گئی تواف کی نیت کی ایک شکر لگایا بخار ہو گیا بیٹھ گئی ٹھیک ہے جب ٹھیک ہو جاؤ پھر تواف کرو مسجد نبی میں چالیس نبالیں پڑھنا فضیلت ہے بہت بڑا عجر ہے بال کارنے سے پہلے ہاتھ دو لیے ساون سے ایک دو ریال خیرات کر دینا دم کے پیسے نہ ہوں تو انتظار کرے جب اللہ دے گا تو کرے گا بہت گناہگار ہوں ہر بندہ گناہگار ہے قل لنا خطعون اس تک فارد زیادہ پڑھا کرو تواف کی اصفہ مروانی دوڑا احرام بھی کھول دی اصفہ بھی مڑوا دی دم پڑ گئی آبِ زمزم سے وضو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے غسل بھی ہو سکتا ہے پروسٹیٹ کی میں یہ بیماری ہے اللہ شفاہ تا فرمائے دعا کے لئے کر سکتے ہیں ایک کار دس لاکھ ہے نقد میں پانچ مہینے میں پندرہ وہ جائز ہے میں بہت زیادہ مقلود میں استغفال پڑھا کرو میں نے موٹر سائیکل چالیس دار میں خریدہ چھ مینے کے مدار میں ساٹھ میں بیچ لیا ٹھیک ہے زندہ کے لئے بھی عملہ جائز ہے مسجد نبی سے ارام بندہ تو ہمارے لئے مسجد قبا جانا ضروری ہے کوئی ضروری نہیں مدینہ سے واپسی پر ہم نے مغرب شاہ کا ٹھیک پڑھ لیا اللہ قبول فرمائے ہر بار عمرہ کرنے کے لئے دبا احرام دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ مسلمانوں کی قیفیت بھی بدلے گی اب اگر چاہے نہ بھی بدلے تو عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں تو اسلام کا ہی غلبہ ہوگا نمبر نواز بیمار ہیں اللہ شفاعتہ فرمائے نمبر رتیب شاہبار جو بھی بیمار ہیں اللہ شفاعتہ فرمائے کافی عرصے سے آنکھوں کی بینائی سے محروم ہیں اللہ شفاعتہ فرمائے یہاں جنادہ کہاں رکھ کے پڑتے ہیں جب جنادہ کا وقت آئے جا کے دیکھ لو کہاں رکھا ہے ہمارے چند ساتھی پاکستان سے کام کے لئے آئے جیرانہ انہیں ایک ہفتے کے بعد دنگا کیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہر نماز کے بعد تواف کرتے ہیں مغرب کے بعد آپ کا بھیان سنتے ہیں آپ کی مرضی ہے ویسے دین سیکھنا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے تواف تو نفلی عبادت ہے میرے دادا آدم اس لئے اللہ اتنا فوت ہو گئے اللہ مفرد فرمائے اگر کوئی آدمی بغیر داڑی کے ہو اور حضور کے عرضے پر سلام پڑے بہرحال بے عدبی ہے لیکن دعا کرو اللہ اسی حاضری کی برکت سے اس کو داڑی رکھنے کی توفیق دے لے باقی اور ہمارے گناہ تھوڑے ہیں صرف داڑی پر آپ کی نظر ہے ہمارے ملک میں دیبندی اور بریلوی ایک دوسرے کا جنازہ نہیں پڑتے اللہ ہدایت دے کہتا ہے جی آپ کی جو حضرت آمد عدیامی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے کیا بات چیت ہوئی کس بات کری یعنی کون سا ہم نے کوئی رشتہ داری تہہ کرنی تھی ہمارے بھائی ہیں ملتے ہیں زاہد الراشدی نے لاہور میں شیعہ کی امامت کر آئے نوہ نبات تو زاہد الراشدی نے پڑھائی ہے شیعہ نے پیچھے پڑھی ہے تو ان کی نہیں ہوگی زاہد الراشدی کا کیا ہوا اس کا تو کچھ نہیں بگڑا یہ تو ان سے پوچھا تھا کہ تم نے زاہد الراشدی کے پیچھے نبات کیوں پڑھی رکنی یمانی یمن کی طرف اشارہ ہے بس اللہ کے بندے بندہ بھائیوں کو ملتا ہے دوستوں سے ملتا ہے علماء سے ملتا ہے اب اس سے ہماری کیا بات چیت ہوئی اس سے آپ کا کیا تعلق ہے کاشف خدیل ہیں بارہ اللہ سب کے آجات پوری فرمائے اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مواجہ شریف میں کھڑے ہو کر السلام علیکہ یا نسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ پڑے تو حضور سنتے ہیں میری ماں زندہ ہے وہ ہم کی مریض ہے سفر نہیں کرتی تو ان کے لئے آپ مرہ کریں ان کے لئے آپ حج کریں ہر چکر میں حجر اصورت کا اشارہ سنت ہے احرام کی حالت میں سگرٹ پینہ ڈبل حرام ہے اسلام میں شرعان کتنی شادیاں کر سکتے ہیں چار کر سکتے ہیں ابھی تو ہمارا اپنا ایک ساتھی مولوی ہے اس نے کہا ہے کہ اٹھارہ بھی کر سکتے ہیں تو میں نے اسے پوچھا ٹلیپون پہ میں نے کہا ہے شریف آدمی وہ نے کہا حضرت معنی یہ ہوتا ہے کہ چادی کرو دوسرے دن تراغ دے تو پھر اور کر لو گھر میں تو ابھی ایک ہی بیوی ہے نا چار نہیں ہوئیں یہ تو دور دردہ ہے تین دن کا حلالہ ہے میں نے کہا ہے کوئی شرم کرو تم ایک بڑے باپ کے بیٹے ہو اور خود بھی بڑے عالم ہے او لڑکا اس کے عوالے تو خیر بہت بڑے عالم تھے اور یہ خود بھی الحمدللہ کم عالم نہیں ہے لیکن حلالے کے مسئلے پر وہ دھیڑا ہے بچارہ اللہ ہی دیر دے بلکہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ لاہور میں میں نے اس سے تو نہیں ایک اور دوست ہے اس کو میں نے کہا میں نے کہا یاد میں نے سنا ہے تم بڑا حلالہ شرمالہ کرتے ہو عورتیں آتی ہیں تمہارے پاس تم دو دن تین دن چار دن کے لئے لکاہ کر رہتے ہو پرطاق دے رہتے ہو یہ سارے حلالے تم نے خود کرنے ہیں یہ ہمارے لئے بھی بینظام ہو سکتا ہے میرا دوست ہے بہت بڑا عالم مضاق کیا میں نے میں تقریر کر رہا تھا وہ آگیا میرے کان میں کہنے لگا ہے جو حلالے کیلئے بنار گلالی ہے تکریر ختم کرو میں نے کہا شرم کرو میں نے تمہارے ساتھ بھائی سمجھ کے مضاق کیا تھا تو اس لئے دعا کرو اللہ ہدایت دے اور میرا ایمان ہے جس دن پیر اور مولوی ٹھیک ہو گئے پوری دنیا ٹھیک ہو جائے اسی لئے شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اور میں دین کو خراب کرنے والی تین تاکتے ہیں بادشاہ صوفی اور مولوی یہ ٹھیک ہو جائے ہیں سب ایک بادشاہ ٹھیک ہو نا جی مجال ہیں کہ لوگ پھر غلطی کریں عدل ہو جائے گا اگر بادشاہی نواد یہ حضرت علی کو مدد کے لئے پکارتے ہیں عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی جو ہیں وہ وحاجت روا بھی ہیں مشکل وشاہ بھی ہیں اور باقیدہ انہوں نے ناد علی کے نام سے وظیفہ بھی رکھا ہوا ہے اور یہ بڑے شوق سے پڑھتے ہیں تو انہوں نے حضرت حسین کے مشکل کی انہیں حل کی یعنی اپنی اولاد میدان قرب و بلا میں مظلوم شہید ہو گئے حضرت علی تشریف بھی نہیں لگئے جنادے پر بھی نہیں گئے تمہاری بدد کے لئے آ جاتے ہیں کرکٹ کھلوانے کے لئے یا کبٹی کھلوانے کے لئے خدا کا خوف کرو ایک تو ہے نا کہ شرعن کفر ہے لیکن اکل بھی تو ہوتا ہے مشکل کشاہ وہ ہوتا ہے جس پہ کبھی خود مشکل نہ پڑے جس پہ خود مشکلیں پڑتی ہوں وہ دوسروں کا مشکل کشاہ کیسے ہو سکتا ہے آناف کے نزدیک جنازے میں ہاتھ اٹھانے کا تکبیر کے وقت حکم نہیں ہے آبِ زمزم کا پانی گھر دے جائیں کیوں نہ دے جائیں میں نے پلاڑ ایک نیت سے خریدا ہے کہ اس کے تعمیر کر کے بیچنے کی قیمت ہو گیا اگر بیچنے کی نیت سے خریدا ہے لقات دو گئے احرام بادنے کے بعد بچے نے میکہ سے نکلنے کے پشاب کر دیا کوئی بات بدل لو دھوڑا لو کیا ہو گیا داری پر کالا لنگ لگا سکتے ہیں کالا لنگ لگا سکتے ہیں باگی جو مردی ہے لگا لو کہتے ہیں بیوی کہتی ہے کالا لگاو ٹھیک ہے پھر اس کا ارادہ یہی ہے تو اس کا حکم پورا کرو تمہیں شریعت سے کیا تعلقہ ویسے مجھے تمہاری بیوی کی سمجھ نہیں آئی اس کو تمہاری مردانگی کا پتہ تو ہے کالی داری سے کیا طاقت بڑھ جائے گی یا تو وہ پاگل ہو گئی ہے یا لوگ اسے پچھنا چاہتی ہے کہ تم نے بڑے رشادی کیوں کی ہے دیکھو اس کی تو سفید داری ہے تو وہ کہہ سکے بیچھا نہیں میرا خوان تو جوان ہے چاہے کچھ بھی نہ ہو اگر کسی بڑی غیر محرم عورت کو کوئی جوان مرد کرسی پہ یا ویل شیئر پہ بٹھا کے تواف کر کوئی حرج نہیں اللہ نہیں ہے تم کو جانتے حج اور عمر میں زبان سے بھی نیت کریں لبیق و عمرتن حضور نے حج کے لیے زبان سے بھی نیت فرمائی ہے لبیق و حجت و عمرتن میں نے بینگ میں سات سال نوکری کی اب چھوڑ دی وہ تنخواہ تمہارے لیے حلال ہے امہ اپنی نوکری کی تنخواہ لیتے تھے سود تھوڑا لیتے تھے اچھا کیا کہ چھوڑ دی مغرب اور عشاء کی نواز معمولی بارش میں جمع ہنفی مسرک میں نہیں ہو سکتے ہیں وطر تین رکعت ہوتے ہیں ہنفی مسرک میں باقی امہ کے نظریک ایک بھی ہے بھائیوں کی جہداد میں بینوں کا حصہ نہیں ہوتا ماں باپ کی جہداد میں حصہ ہوتا ہے ماداری کی حالت میں عورت مکہ میں یا مدینہ میں حرم کے اندر نہیں آسکتی باہر میدان میں بیٹھی رہے عمر کا چھوٹے حج کے برابر ثواب ہے اور تواف کا ایک غلام عطاعت کرنے کے برابر ثواب ہے موضے پر مسہ نہیں ہوتا لیکن موضہ چمرے کا ہو تو پھر مسہ جائز ہے میں نکاح نہیں پڑھاتا ہوں نکاح یہاں بادون شریف پڑھاتے ہیں آپ کسی بھی عالم سے حرم میں نکاح پڑھوالے ہیں یا ہمارے ساتھی بیٹھے ان سے ملنے یہ بھی کسی کو کہہ دیں گے ایک مولوی کہتا ہے کہ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ہر میں یہ تھوڑے پیسے کٹھے کرو اور پھر محفیل ملاد بنائیں بلکل غلط کہتا ہے کون سے کتاب میں لکھا ہے شاہ ولی اللہ نے اتنا بڑا جھوڑ بولتے ہو وہ جو ایک بہت بڑے محدث اور بہت بڑے مواہد تھے انام باننے سے پہلے جی دو رکات پڑھتے ہیں وہ سنت لے حرام ہے پڑھو تو ٹھیک ہے نا پڑھو تب بھی جائز ہے میری والدہ کو تیس سال سے سائعہ ہے اس کو کیسے بتائے کہ سائعہ ہے دھوپ میں بیٹھی ہو تو سائعہ ہو جاتا ہے نہیں آخر وجہ بتائے ہیں تیس سال گزر گئے سائعہ کے ساتھ اب مولوی صاحب سے مطلب پوچھنے آئے گئے ہیں باقی بھی بتاس بیس سال گزر جائیں گے بی بی کوئی سائعہ آیا کوئی نہیں خام خواہ کے لئے دیوار کے نیچے بیٹھو گی تو سائعہ ہے نہیں بیٹھو گی تو نہیں ہے ایسے لوگوں نے ملایا کہ سائعہ ہے اس پر اثر ہے اس کو جی ہوایی مخلوق نظر آتی سب جیوٹ ہے میں نے اہلِ کتاب لڑکی سے شادی کی ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں وہ مسلمان ہونا نہیں چاہتی شادی ٹھیک ہے نکاح ٹھیک ہے آپ کا نہیں ہونا چاہتی نہ ہو اہلِ کتاب لڑکی سے شادی جائز ہے دو مہینے ہو گئے ہکامہ نہیں بننا تو حسب اللہ ہونے بل وکیل پڑھا کرو اثر مغرب کے درمیان میں ہنفی مسرک میں نباز نہ پڑھیں کیونکہ ایک حدیث ہے کہ لا صلاة اللہ بعد الاسر حتی تغرب الشمس مالحال اگر عورت حیض کے لیے دوائی استعمال کرتی ہے حیض نہیں آ رہا تو ٹھیک ہے آ گیا ہے تو پھر حیض ہے اعرام اتار دیا حجامت نہیں کرائی پھر کرائی بھی آئیں گے اسے مسئلہ پوچھنے آئے ہو نہیں کرائی تو حجامت بھی کراؤ سر منڈاؤ حجامت کے معنی داری منڈانہ نہیں ہے سر منڈوا اور ایک دم بھی ادا کرو دوسرا عمرہ کیا جہاں مدینے سے ہے تیسرا عمرہ سر منڈوانہ بھول گئے ماشاء بھول گئے تو ایک بکری دم پڑ گئی پھر کبھی نہیں بھونے گیا کسی کو رشتے داری میں احتلام ہو جائے اور زنا کی تعمت کا خطا اچھا کسی رشتے دار کے گھر میں ٹھیرا ہوا تھا احتلام ہو گیا تو ٹھیک ہے وہ طیبوں بھی کر سکتا ہے یعنی فتنے سے بچنے کے لیے یا بعد میں نماز کا ذاکہ اگر عورت شریح عذر کی وجہ سے پاکستان سے نیت نہیں کی یہاں آگئی پائن دن کے بعد پاک ہوئی اور جیرانہ سے نیت کی دم دینی پڑے کی اس کو میکات سے نیت کر لینی چاہیے دی کاروبار میں پریشانی ہے استغفال زیادہ پڑیں عیشہ مسجد سے عمرہ ہو سکتا ہے ہاں ہو سکتا ہے بارحال جو بھی کبوتر چاہو گیا کسی جگہ نمازیں پڑھتے ہیں اگر اگلی صفحیں نظر آ رہی ہیں پھر نماز ہو جائے گی نظر نہیں آ رہی ہیں تو نہیں ہوں گی عمرہ میں حجر عصد کا بوسہ سنت ہے باقی لڑائی جگڑا نہ کرو باہر آپ کے وارد کو چار سال سے بھی خلاف اللہ شفاہ عطا فرمائے جیرانہ سے عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے کریں تو جگہ کر سکتے ہیں پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں روحانی رکاوٹ آ رہی ہے روحانی رکاوٹ کیا ہوتی ہے بہر مجھے لکھ کے سمجھائیں پھر میں علاج بتاؤں بدل اذری کا علاج کیا ہے لا حول ولا قوت الا اللہ ہمارے گھر میں آر وقت لڑائی ہوتی ہے لا حول پڑھا کرو مدینے سے احرام باندھ کے نیت کر کے نکلی کہ مجھے مکہ پہنچتے حید نہ آیا تو مرادہ کروں گی آگیا تو نہیں کروں گی راستے میں حید آگیا بہرحال ہمبری مسلک میں آپ احرام کھول سکتی ہے چونکہ ایک حدیث میں ہے کہ محلی ہے سوہبستنی میرا عمرہ وہاں تک ہے جہاں تک آپ نے مجھے نہ روکا روک دیا تو میں روکی ہوں گی ہنفی مسلک میں نے دم ہے امام صاحب سے کوئی ریایت نہیں کرتے اللہ اوپر ہے یعنی آپ جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو نیچے اٹھاتے ہیں یوں اٹھاتے ہیں تو یوں کیوں اٹھاتے ہیں آخر اللہ اوپر ہے تو یوں اٹھاتے ہو میں نے عمرہ کی اثر میں مشین پھروائی دو عمرے اور بھی کرنے ہیں بارال اگر مشین سے بال کٹے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ صورت الرحمان پڑھا کریں شادی کے لئے حدیث ہے نہیں حدیث نہیں آئیے بزرگوں کا تجربہ ہے آمال قرآنی سے جیسے فاتحہ شفا ہے الرحمان بھی ارائے سل قرآن ہے چمبل جلد کی بیماری اللہ شفاہ تا فرمائے زمزم سے بڑا علاج میرا بھائی ہے اور کیا ہو سکتا ہے میں امریکہ میں آپ کا درس سن اللہ باقبول فرمائے بیٹی ربیہ کی طبیعت اللہ ان کو شفاہ کاملہ سیدے آج رہتا فرمائے چار عمرے کی یہ سفاہ مرواز ساتھ پر کرنے کے بجائے چودہ مرتبہ کیا بارہ اللہ قبول فرمائے اہندہ ساتھ ہی کیا کرو بارہ جس پانی سے حضور نے غسل کیا ہو یا پانی پیا ہو ہمارے لئے متعلق ملتا ہے ملتا ہے ہمارے کے درس ساتھ ہن جلالہ بارہ نک spouse ہیں ہے خ Нач ится